نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم و علی صحابہ اجمعیم حضرت ابو تلہ زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہ ان کا نام زید کنیت ابو تلہ اور ان کا تعلق خاندان نجار کی شاخ عمر بن مالک سے ہے اور اس حوالے سے اس خاندان کے تعلق کے حوالے سے یہ خاندان اور اس کے افراد جو ہیں وہ مدینہ طیبہ میں بہت معزز حیثیت رکھتے تھے تو یہ مدینہ کی ایک بہت معزز اور بہت نام والی نامورک شخصیت نسب نامہ کچھ ایسے ہیں زید بن سحل ابن اسود بن حرام بن عمر بن زید بن عمر بن زید منات بن علی بن مالک بن نجار والدہ کا نام عبادہ اور وہ مالک بن عدی بن زید بن منات کی بیٹی تھی اور وہ ابو تلہ کے جدی رشتے میں تھی اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ قبیلہ عمر بن مالک جو ہے یہ مسجد نبی کے مغربی طرف یہ آباد تھا باب و رحمہ کی طرف اور یہ اپنے زمانے میں حضرت ابو تلہا جو ہیں وہ اپنے زمانے میں اس قبیلے کے رئیس یا سردار بھی تھے قبل از اسلام یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بد پرست تھے بڑے احتمام سے اور محفنیں برپا کر کے شراب نوشی کرتے اور جاہلیت کے رسومات پر عامل تھے لیکن بڑے ماہر شہزوار اور بڑے زبردست تیر انداز تھے ان کے نکاح اور ان کے قبول اسلام کا واقعہ بہت دلچسپ ہے حضرت ابو تلہا اپنا یہ واقعہ خود بیان کرتے ہیں ان کے عمر تقریباً اس وقت بیس یا بائیس سال کے لگ بھر جوان اور حضرت ابو تلہا فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مدینہ کے بستی کی ایک خاتون حضرت امیس سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ خبر ملی کہ وہ ان کے شوہر پوتھ ہو گئے اور ان کے شوہر کی وفات کی خبر ان کی بیوگی کی خبر جب ملی تو میرے دل میں ان کے ساتھ نکاح کی خواہش پیدا ہوئی اور وجہ بھی بتاتے ہیں کہتے ہیں کیونکہ وہ مالدار بھی تھی خوبصورت بھی تھی زیرک بھی تھی سمجھدار بھی تھی معاملہ شعار بھی تھی بڑی سمجھدار بھی تھی کہ وہ ساری صفات یک جا تھی جو میری ذہن میں ایک اچھی زوجہ کے حوالے سے ضروری تھی کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے خبر ملی تو اس غرض سے کہ کہیں میری تاخیر کی وجہ سے وہ کسی اور کا نکاح کا پیغام قبول نہ کر لیں میں نے جلدی سے نکاح کا پیغام بھیجا اور کہتے ہیں کہ میرا نکاح کا پیغام جب میں نے ان کو دیا تو مجھے یہ امید تھی کہ وہ میرے نکاح کے پیغام کو ضرور ہی قبول کر لیں گی کہ دفعہ اپنے بانے بھی انسان کو بہت اچھا گمان بھی ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں جو کہ جوان تھا میں خوبصورت تھا اور میں صاحب مال بھی تھا میں بہت اچھا سہزوار بھی تھا میں بڑا ماہر تیر انداز بھی تھا اور میرا اپنی بستی میں میری صاحب سروت ہونے کی ایک شہرت اور دھاک بھی تھی تو کہتے ہیں کہ اس حوالے سے میرا خواہد تھا کہ میرا رشتہ ضروری قبول ہو جائے گا لیکن جب میں ان کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے معلوم تھا اور یہ خبر مل چکی تھی کہ انہوں نے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا ہے اور اپنے آبائی دین کو ترک کر دیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اپنے اس دین کی تبدیلی کی وجہ سے کہیں وہ میری رشتے کا انکار نہ کر دیں پھر خود ہی میں نے سوچا کہ نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا اور یہ ممکن نہیں ہے بہرحال جب گئے اور حضرت ابو طلحہ نے حضرت عمیر سلم کو اپنے نکاح کا پیغام دیا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ بھی اس وقت دوسری جگہ موجود تھے عمیر سلم رضی اللہ عنہ نے ان کے نکاح کا پیغام سننے کے بعد فوری اس کا انکار کر دیا اور اس کی وجہ وہی بتائی جس کا ان کو خدشہ ہوا تھا کہ دین کی تبدیلی اور حضرت عمیر سلم رضی اللہ عنہ نے یہی بتایا کہ میرا میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور میرا اور آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا ہمارا دین فرق ہے میں ایک اللہ کو مانتی ہوں تو وہ تم کو پوچھتے ہو یہ توجیح عمیر سلم رضی اللہ عنہ کے دینے کے باوجود حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ نہیں یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ وجہ تو دے رہی ہے لیکن اصل وجہ حقیقی وجہ یہ نہیں ہے اور میں نے کہا کہ تم قسم کھا کر کہو کہ وجہ یہ ہے تو اس پر عمیر سلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وجہ یہی ہے اور اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے تو اس پر انہوں نے اپنے دل میں جو وجہ تھی وہ بتائی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ تم صرف سونے اور چاندی کے پیچھے مجھ سے نکاح کا انکار کر رہی ہو کہ یہ خیال آ رہا تھا نا ذہن میں کہ کسی زیادہ مالدار شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا اب دیکھیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت داخل نہیں ہوتی ان کی محبت کے پیمانے فرق ہوتے ہیں اور ہر شخص کے اپنے جو محبت کے پیمانے اور اپنی جو زندگی کی ترجیحات اور پیمانے ہوتے ہیں اسے کے مطابق وہ اگلے شخص کو بھی سمجھتا ہے کہ اس کی بھی ترجیحات اور محبت کے پیمانے ایسے ہی ہوگے چونکہ ان کے نزدیک دنیا میں اہمیت ابھی ایمان نہیں ملا تھا نا اللہ کی محبت نہیں ملی تھی تو لہٰذا محبوب ترین چیز دنیا اور دنیا کی محبت تھی تو یہی سمجھا کہ امی سلیم کے نزدیک بھی یہی ترجیح ہوگی اور یہی محبوب چیز ہوگی اور اسی محبوب چیز کی وجہ سے وہ میری رشتے کا انکار کر رہی ہیں لیکن امی سلیم رضی اللہ تعالی نے قسم کھا کر اللہ کی قسم کھا کر بتایا کہ میری حقیقی وجہ صرف یہ ہے ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تو اس پر ساتھ ہی امی سلیم رضی اللہ تعالی نے یہ بھی دعوت دی کہ اگر آپ اسلام قبول کر کے میرے اور آپ نے جو آپ کے اور میرے دین میں جو فرق ہے اس کو اگر آپ ختم کر دیں یا مٹا دیں تو میں آپ سے نکاح کرنے پر تیار ہوں بلکہ یہی قبول اسلام میرا حق مہر بھی قرار پائے گا حضرت ابوت اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی پیشکش پر میں سا گیا کیونکہ اس خاتون دل میں شغف بھی تھا خواہش بھی تھا نکاح کا شوق بھی تھا رغبت بھی تھی لیکن ادھر اپنا آبائی دین تھا آبائی دین کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور حضرت ابوت اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے اس بستی میں معاشرے میں مدینہ میں یہ رواج تھا کہ جو بستیوں کے سردار یا جو قبیلوں کے سردار تھے وہ اپنے کسی ایک لکڑی کا ایک بط بناتے تھے اور اس کو اپنے گھر میں نصب کرتے تھے تو حضرت ابوت اللہ نے ایک بط کا خوشبودار اور بہت ہی قیمتی سے خوشبودار لکڑی کا بط بنا کے اپنے گھر میں نصب کر رکھا تھا اور ابوت اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے فوراً اس بط کا خیال آیا اس کو رد کرنے اور اس کو ترک کرنے کا خیال آیا اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے ابھی سوچ ہی رہا تھا اور ابھی ایک تذبذب کا شکار تھا تو حضرت عمی سلیم رضی اللہ تعالی نے اگلا وار کیا اور انہوں نے کیا کہا کہ ابوت اللہ تم ذرا سوچو تو سئی کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو تم جس کی پوجہ پاٹ کرتے ہو وہ تو زمین سے نکلی ہوئے ایک لکڑی سے بنا ہوا ہے یعنی لکڑی کا بنا ہوا تراشا ہوا لوگوں کے ہاتھوں کا تراشا ہوا بودھ تم اس کو پوچھتے ہو یعنی توحید کو راسک کرنے کے لیے شرک کی باطل ہونے کا حوالہ بڑے تھوس اور مدلل طریقے سے تمہیں سلیم رضی اللہ تعالی نے دیا آپے ساتھ یہ جو تمہیں سلیم رضی اللہ تعالی نے دوسرا حوالہ بھی دے گا اور کہا کہ تم اس بودھ کی عبادت کرتے ہو جو اس لکڑی سے بنا ہے جس کو تم جلاتے ہو جسے تم آگ سلگھاتے ہو جس پر تم اپنا کھانا پکاتے ہو جسے تم حرارت جو ہے وہ سیکھتے ہو اور تاپتے ہو اب جب ان کے اس شرک پر اتنی کاری ضرب اتنے مدلل اور ٹھوس دلائل اور جواز کے ساتھ ہوئی اور ادھر خواہش بھی دل میں بیدار ہے اور عارض بھی دل میں تڑپ رہی ہے تو لہٰذا کیا ہوا فوراں ہی پوچھنے لگے کہ اچھا بتاؤں پھر میں تمہارے دین میں تاخل کیسے ہو سکتا ہوں اور ادھر حضرت عمی سلیم رضی اللہ تعالی نے اسلام کا دروازہ ان کے لئے کھولا اور کہا کہ یہ کلمہ پڑھیں کلمہ پڑھایا کلمہ شہادت پڑھایا اور پھر یہی ان کا حق مہر ٹھیرا اور ان دونوں کا نکاح بھی ہوا اور صحابہ اکرام بھی اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو طلح اور عمی سلیم رضی اللہ تعالی کا نکاح جو باہمی مناقعات یا نکاح جو ہوا اس کے عفض جو حق مہر حضرت عمی سلیم رضی اللہ تعالی نے لیا وہ مدینہ کی بستی کا پہترین حق مہر تھا اور پھر آہستہ آہستہ حضرت مصب بن عمیر کے جو کافلے تھے دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت مصب بن عمیر کے کافلے میں شامل ہوئے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی یہ دونوں ازواج جو ہیں ان ستر خوش نصیب نفوس کے گھروں میں بھی شامل ہوئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا تھا اور ام سلیم اور ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو خوش نصیب خواتین تھی جو ان ستر نفوس کے ساتھ بیت اقبہ ثانیہ میں بھی موجود تھی تو اس کے بعد پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہات کا معاملہ کروایا تو ابو تلہا کے دینی بھائی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو بنایا گیا اور یہ وہی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کو امین امت کا لقب بھی ملا اور اگر ہم تاریخ دیکھیں اور حضرت ابو تلہا کی سرگرمیاں غزوات کے حوالے سے دیکھیں تو ہر غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنفس نفیس شامل رہے غزوائے بدر میں انہوں نے حصہ لیا پھر غزوائے اخت میں پڑی جانبازی کے ساتھ بہت زیادہ حمت اور جرت اور سر فروشی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت فرمائی ہمیں پتہ نہ کہ جب بہت تھوڑے ساتھی رہ گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی دو شہید ہوئے تھے آپ کے چہرے مبارک سے خون جاری ہوا تھا آپ بے ہوش ہو کر گیر بھی گئے تھے آپ کی شہادت کی خبر بھی پھیل گئی تھی تو اس موقع پر جب آپ تنہا رہ گئے تھے اور زہابہ اکرام کی ہمت اور حوصلے پست ہو گئے تھے اور وہ میدان جنگ کو چھوڑ کے نکل گئے تھے تو جو چھوٹی سی کلیل پونجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد محافظوں کی اور محبت کرنے والے سر فروشوں شہدائیوں کی رہ گئی تھی ان میں ان کی صفحے اول میں حضرت ابو تلہا بھی موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بہادری سے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے بلکہ اونچی آواز میں اس وقت شیر بھی اور مشکین مکہ جو ہیں ان کو ڈھرانے اور دھمکانے کے لیے زیاشار بھی پکارتے چلے جا رہے تھے تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا تھا کہ فوج میں ابو تلہا کی آواز سو آدمیوں کی آواز سے بہتر ہے یہ اخت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو تلہا رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا اور اسی طرح بڑی بہادری کے ساتھ اپنے تیر اور کمان کو چلاتے رہے کیونکہ ماہر تیر انداز تھے نا اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ اخت کے میدان میں ان کے ہاتھ میں دو کمانے ٹوٹیں لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر بڑی ثابت قدمی سے جمع رہے غزبہ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے بالکل ساتھ ساتھ تھے اور غزبہ خیبر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے کی گوشت کی ممانیت کا اعلان فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کس کے ذریعے حضرت ابو طلحہ کے ذریعے سے آپ کی زبان سے کروایا تھا کیونکہ آپ کی آواز بہت اونچی اور بلند تھی غزبہ ہنین میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیلئے ویسا ہی کردار ادا کیا جیسے غزبہ اختمی کیا تھا اور بڑے خوب خوب جو ہیں وہ اپنی جرت کے اور اپنی تیر اندازی کے اپنے تیر اندازی کے جہر دکھائے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً بیس یا اکیس کعپروں کو تہے تیخ کیا اور ان کو جو ہے وہ خلاق کیا اور اسی طرح یہ آخری غزبہ تھا جس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے وسال کے دن قبر کی خدوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے کھودنے کے حوالے سے جب مدینہ میں لوگوں کے درمیان کے سوال ہونے لگا کہ آپ کی قبر کون کھودے گا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں دو لوگ دو قسموں کی قبروں کا تصور ہمیں معلوم ہے ایک صندوقی یعنی سیدھی قبل اور دوسری بغلی یعنی لحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغلی قبر کو پسند فرمایا لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں دو لوگ بنیادی طور پر قبریں کھودنے کا کام کرتے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جو مہاجرین میں تھے وہ صندوقی قبر کھودتے تھے اور یہ مکہ والوں کا انداز اور مکہ والوں کی پسندیدہ قبر تھی لیکن اس کے برخلاف مدینہ میں بغلی قبر کے کھدنے کو پسند کیا جاتا تھا اور مدینہ میں حضرت ابو تلہا بغلی قبر کھودتے تھے اب آپ کی وفات کے بعد یہ سوال اٹھا کہ قبر کون کھودے گا اور دونوں میں سے کس قسم کی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھودی جائے گی بہرحال فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ نے جب مشاورت کی تو مشورے سے یہ تیپ آیا کہ قبر وہی شخص کھودے گا جو ان دونوں میں سے اگلے دن پہلے کھودنے کے لیے حاضر ہو جائے گا یعنی بجائے اس کے کہ انسار اور مہاجرین کے درمیان تنازہ ہو جھگڑا ہو کہ ہمارا شخص قبر کھودے گا یا ہماری پسند اور ہمارے طرز کی قبر کھودے گی یا مدینہ والوں کے طرز کی قبر کھودے گی کسی قسم کے جھگڑے کو تنازے کو یا کسی قسم کی ڈس اگریمنٹ سے بچنے کے لیے جو صاحب الرائے صحابہ اکرام تھے انہوں نے یہ ڈیسیزن دیا کہ جو شخص پہلے قبر کھودنے کے لیے آ جائے گا اگلے دن صبح وہ قبر کھودے گا اور اسی قسم کی قبر کھودے گی جیسی وہ کھودتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو تلہا جو ہیں وہ حضرت ابو بیدہ بن جرہ سے پہلے تشریف لائے اور انہوں نے بغلی قبر کھودی اور ان کو یہ سعادت ملی کہ ان کے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے اس کو کھود آ گیا تھا اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے لوگوں کی جو طریقے کی بغلی قبر ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کھودی گئی اور یہ آپ کی پسند کے مطابق تھی اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ان کا دل مدینہ میں نہیں لگتا تھا مدینہ کو چھوڑ کر شام چلے گئے تھے اور شام ہی میں سکونت اختیار کی لیکن پھر جب وہاں زیادہ اداس ہوتے تھے مدینہ سے تو پھر بہت طویل سفر کر کے شام سے مدینہ واپس آتے تھے مہینوں کا سفر طے کر کے واپس آتے تھے آپ کے مزار پر حاضری دیتے تھے اپنی آنکھیں تھنڈی کرتے تھے اور پھر واپس شام پلٹ جاتے تھے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں دور خلافت میں بھی انہوں نے بہت اہم مشاورتی کردار اور بہت اہم حفاظتی کردار جو ہے وہ بھی ادا کیا اور ویسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی اپنی زندگی کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد ان کے یتیم بچوں کی بہت اچھی بہت حسن سلوک کے ساتھ اور احسان کے ساتھ ان یتیم بچوں کی کفالت کی جن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی صفحے اول میں موجود ہیں اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو خود ساختہ خدمت کے لیے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے لیے پیش فرمایا تھا اور آپ نے قبول بھی کیا تھا تو بہت حسن سلوک اور احسان کے ساتھ ان یتیم بچوں کی کفالت بھی کی ان کے اپنی اولادوں میں سے صرف ایک بیٹا حضرت عبداللہ عبداللہ بن ابو طلحہ جو ہیں وہ خیات رہے لیکن باقی تمام بچے جو ہیں وہ فوت ہو گئے اور ایک بچہ ان کا ابو عمیر نامی ایک بیٹا یہ بھی ان کی زندگی ہی میں فوت ہوئے اور یہ وہ بچہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ازواج وہ دو ازواج تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انساری صحابہ میں سے آپ کے بہت اچھے ساتھی تھے اور آپ بہت کسرت سے ان کے گھر تشریف لاتے تھے اور ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شر بہت دفعہ حاصل ہوتا تھا تو ایک معاقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کا بیٹا ابو عمیر نامی بیٹا جو چھوٹا سا بچہ تھا اس نے ایک چڑیا کا بچہ پالا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ دل جوئی اور ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کلوزنس اور ان کے ساتھ ان کے لیول پر آ کے بات کرنے کی کا انتاز دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمیر کی وہ جو چڑیا کا بچہ تھا جب وہ مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عمیر نامی ان کے بیٹے سے بار بار پوچھا کرتے تھے تیری چڑیا کا بچہ کیا ہوا یعنی وہ خبرگیری اور بچے کے ساتھ اس کے لیول پر آ کر بات کرنا یہ ابو عمیر نامی بیٹا ہی ان کا بہت زیادہ بیمار تھا تو اس کی بیماری اور اس کی وفات کا واقعہ بہت خوبصورت ہے دونوں ازواج کے سبر کے حوالے سے بیٹا بیمار تھا تو حضرت ابو طلحہ کو کسی کام کی غرض ہے کچھ حوایت میں آتا ہے کہ تجارت ہے کسی اور کام یا فرض کی حوالے سے ان کو اپنی گھر سے جانا پڑا بیمار بچے کو بیوی کے پاس حضرت عمیر سلیم رضی اللہ سابرہ شاکرہ بیوی امانت کی حفاظت کرنے والی بیوی کے پاس اس چوٹے سے بیمار بچے کو جب چھوڑ کے گئے تو پیچھے سے بچہ فوت ہو گیا حضرت عمیر سلیم رضی اللہ انہا نے بڑے سبر سے بڑے تحمل سے اس بچے کو غسل بھی دیا اس کو قفن بھی پہنایا اپنے اردگیرد اپنے انشداروں سے یہ بھی تعقید کر دی اپنے ہمسائیوں سے اور قرابتداروں سے کہ جو ہی شوہر واپس پلتے ان کو فوراں بچے کی وفات کی خبر نہ دے اب جیسے حضرت عمیر سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خندہ پیشانی سے استقبال بھی کیا سلام بھی کیا دسترخان بھی لگایا کھانا بھی پیش کیا اس سارے دورانی اور اس اسنا میں حضرت ابو تعالیٰ نے ظاہر پریشان دے اپنے بیٹے کے بارے میں ان بیٹے کے بارے میں پوچھا بھی کہ ان کی طبیعت کیسی ہے تو حضرت عمیر سلیم نے بڑا حکمت سے جواب دیا جو کہ ظاہرت انجھوٹ نہیں تھا حقیقت پر مبنی تھا کہ شوہر سے کہہ دیا کہ اب قدر سکون میں ہیں ساہر ہے موت کی وجہ سے وہ موت سے پہلے کی جو ساری تکلیف تھی اور جو بیکچنی اور بیکلی تھی وہ سب تو اس کا خاتمہ ہو چکا تھا بہرحال حضرت ابو تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مطمئن ہو کے بیٹے کی طرف سے بے فکر ہو گئے اور آرام سکھانا بھی نوش فرمایا بی بی کے ساتھ صوبت بھی کی کتنا صبر کتنا تحمل ایک خاتون کا نظر آتا ہے اور پھر جب صبح کا وقت ہوا یا کچھ حوایت میں رات کا ہی آتا ہے کہ سارے معاملات سے فارغ ہونے کے باز اب تمہیں سلیم نے بڑے صبر سے سوال کیا کہ اگر تمہارے پاس کسی کی کوئی چیز امانت ہو وہ تم سے مانگے تو تم کیا کروگے تو اس پر حضرت ابو تعالیٰ نے بہت سے طور پر یہی فرمایا ہے کہ میں اس کی امانت کو بغرزا اور رغبت اور خوشی کے ساتھ بلکہ اللہ کا شکر کر کے واپس کروں گا کہ اللہ کے بندے کی امانت ٹھکانے لگی تو اس پر حضرت ابو سلیم نے حکمہ سے کہا کہ پھر اللہ کی بھی ایک چیز تمہارے پاس امانت تھی اس نے واپس لے لی سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کے حوالے سے بات کریں شہر نے بھی بیوی نے بھی سابروں اور شاکروں نے وہی حوالہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسا آسانی کی کہ اسی وقت ان دونوں نے انہا لئے اللہ کہا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے سالے اولاد کی دعا کی پھر اس کے بعد اس صحبت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عبداللہ کی شکل میں ایک بیٹا سولے اولاد جو ہے وہ عطا کی اور یہ وہ بیٹا ہے جس کے حوالے سے ہمیں بخاری میں حدیث پتا چلتی ہے کہ حضرت ابو طلح نے اور حضرت امی سلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ حضرت عبداللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خجور جبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحنیق کے لیے بھیجی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بھائی حضرت عبداللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں میں نے تحنیق کے لیے ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور چبا کے میرے بھائی کے تالو میں لگائی تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جبروں سے اس کو چبانے لگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وہ نوجوان ہے جن کے موں میں ان کی ولادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جو ہے وہ داخل ہوا اور مدینہ کے بہت ایمان والے صاحب ایمان اور صاحب قوت شہصواروں میں بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی ہوئے اور انہی کے آگے دو صاحب زادے یاخیہ اور اسحاق کا نام بھی ملتا ہے اور یہ وہ علاتے ہیں حضرت عم سلیم کی اور حضرت ابو تلہا کی جو عبداللہ سے آگے ان کی نسل چلی کیونکہ یہ واحد علات تھی جن سے ان کی نسل چلی اور یہ وہ علات تھی جو بہت سارے کے سارے بچے جو ہے وہ علم الحدیث کے ماہر ہوئے اور ان کے حولیہ کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ ان کا رنگ جو ہے وہ گندمی تھا قد درمیانہ قد تھا سر اور داڑی سفید کیونکہ وہ خضاب نہیں کرتے تھے اور چہرہ جو ہے وہ ایمان کی خلاوت کی وجہ سے چہرہ بہت ہی نورانی تھا ان کی وفات جو ہے وہ سات سال کی ستر سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی دیر حیات رہے ہمیں پتا چلتا ہے وفات کا واقعہ کچھ ہوں آتا ہے کہ ایک دن بیٹھے سورہ توبہ کی تلاوت فرما رہے تھے ان کی وفات کا واقعہ کچھ ایسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ اکاون ہجری میں وفات ہوئی اور ستر سال کی عمر میں جب وفات ہوئی تو واقعہ کچھ ہوں آتا ہے کہتے ہیں کہ ایک دن سورہ توبہ کی آیت جو ہے وہ سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے اور جب آیت ان فروخ فاپ واسقالن کہ تم نکلو جہاد کے لیے نکلو تم حلقے ہو تم بوجلو تم جیسے بھی ہونا تم جہاد کے لیے نکلو تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑی تو ایک دم سے شوق شہادت اور جہاد کا جوش اور ولولہ آیا اور گھر والوں کو کہا کہ میرا سامان تیار کرو میں میدان جنگ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں گھر والوں نے کہا کہ آپ نے دور فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں بھی آپ نے جہاد میں حصہ لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں تو سارے غزوات نیام شامل تھے اور یہ بھی کہا اہل خانہ نے کہ اب آپ بڑی عمر کے ہو گئے ہیں ظاہر ہے ایک ستر سال کا ایک بزرگ ستر سال کی عمر ہے بڑی عمر ہے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو طلح جو ہیں وہ روزے بھی نہیں چھوڑتے تھے لگاتار روزے رکھتے تھے کچھ ہمائیات میں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور کچھ میں آتا ہے کہ اس سے پہلے ہی نفل روزے اس انداز میں رکھتے تھے کہ صرف ایدین کے روزے چھوڑتے تھے باقی لگاتار تین سو پینسٹھ دنوں میں سوائی ایدین کے دنوں کے روزے رکھتے تھے تو اہل خانہ نے یہی کہا کہ آپ ویسے بھی عمر میں بزرگ ہیں قصرس سے جخات میں شامل ہو چکے ہیں اور اب پھر روزوں کی وجہ سے کمزور اور ضعیف بھی ہیں تو آپ نہ جائیں آپ کی جگہ ہم شامل ہو جاتے ہیں ہم آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس پر نہ اپنی خواہش پر جمع رہے اور برملہ اظہار کیا کہ نہیں میں جانا چاہتا ہوں بہرحال اہل خانہ نے سامن تیار کیا چخات میں شامل ہوئے اور وہ جو لشکر مجاہدین کا جا رہا تھا وہ جو لشکر مسلمانوں کا روانہ ہو رہا تھا وہ سمندری جہاز کے ساتھ تو سمندری سفر میں اس پانی کے جہاز پہ سوار ہو گئے بہرحال بہت بڑی عمر کے تھے اور کمزور بھی تھے اور بہت ضعیف بھی تھے تو سفری کے دوران شدید علیل بھی ہوئے اور پھر زندگی نے ساتھ نہ دیا مولت نہ ہوئی اور سفر کے دوران ہی وفات پا گئے اور دور دور تک کوئی زمین نظر نہیں آتی تھی تو سات دن تک ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی میئت جو ہے وہ بغیر قفن کے بغیر دفنائے ہوئے قفن کی تیار کیوی میئت جو ہے وہ جہاز کے تختوں پر پڑی رہی اور صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ ان کی میئت سات دن بعد تک بلکل ترو تازہ تھی اور کچھ روایات میں تو یہ آتا ہے کہ پھر سمندر ہی میں ان کی میئت کو ڈال دیا گیا تھا اور سمندر کی تیہ گویا ان کی لئے قبر اور لخت ہوئی اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ سات دن کے بعد جب ایک جزیرے پر پہنچے تھے تو اس جزیرے کی زمین میں ان کو قبر جو ہے ان کو دفنائے گیا تھا وہرحال اکثر روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کے روایت سے کہ 51 ہجری میں وفات پائی ان کے اگر فضل اور کمال کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہت بلند پایا حدیث کا علم رکھنے والے تھے اور یہی عدیث کے علم کا ذوق شوق اور بلند درجہ جو ہے ان کی اولادوں اور ان کی نسلوں میں بھی منتقل ہوا اور حالانکہ بہت زیادہ محدث بھی تھے اور حدیث کا علم بھی بہت رکھتے تھے لیکن پھر بھی بہت قصیر تعداد میں احادیث جتنا علم تھا اتنی احادیث جو ہے وہ مر بھی نہیں ہے نائنٹی ٹو احادیث جو ہے وہ حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے اور یہ بنیادی طور پر ان کا احتیاط خدیث کا ماملہ ہے جس کی وجہ سے جتنا علم تھا اور جتنے ماملات تھے اور جتنی روایات کا ان کے پاس علم تھا اتنی زیادہ انہوں نے روایت نہیں کی اور بہت زیادہ احادیث کو نمائع طور پر ان کی روایات میں ماملہ موجود ہے وہ یہ کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے یہ حضرت ابو طلح سے روایت ہے اور بہت زیادہ دین کا علم رکھنے والے تھے ایک دن صحابہ حضرت عبائی بن قاب اور حضرت انس ساتھ محفل میں موجود تھے کھانا کھا رہے تھے اور یہ بھی کھانا نوش کر رہے تھے تو گوشت کھایا اور حضرت انس اور حضرت عبائی بن قاب نے کلی کرنا اور بوزو کرنا جو ہے اس کو ضروری سمجھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو نشاندہ ہی کرنے لگے کہ تم گوشت کھانے کے بعد وزو کرنے کو لازم قرار دیتے ہو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ ایسے نہیں کرتے تھے تو بہت زیادہ حدیث اور سنت کا علم بھی تھا فہم بھی تھا اور اس پر خود راجے بھی تھے اسی طرح وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ نفلی روزہ رکھے ہوئے تھے تو اسے بارش ہوئی اور اس میں برف اور اولے بھی تھے تو اولے اٹھا کے کھانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو روزے سے ہیں تو آپ اولے کیوں کھا رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ برقت ہے اور اللہ کی رحمت ہے اس کا حاصل کرنا ضروری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے تو ہم نے دیکھائی کہ اتنی شدید محبت کہ اپنے جسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے سامنے ڈھال بنا کر اپنے ایمان کی تصدیق اور گواہ کی دی تھی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کسی غصفے میں تشریف لے جاتے کسی بھی مارکے میں تشریف لے جاتے تو آپ کے اونٹ اور آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ اپنی سواری جو ہیں پر رکھتے تھے اپنی ہفاظت کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے شوق کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قرب بھی تھا اور بہت زیادہ بے تکلفی بھی تھی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلفی کا ہی معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ بشمنوں کا کچھ خوف ہے مدینہ کے گھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے ان کی سواری گھوڑا تھا حضرت ابو طلحہ کا جس کا نام مندوب تھا اس گھوڑے کو حضرت ابو طلحہ سے مستحر ادھار لیا اور پھر آپ گئے اور آپ تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا اور چکر لگانے کے بعد واپس آتی گھوڑا مستحر جو لیا تھا اس کو واپس کیا تو بہت زیادہ بے تکلفی اور کلوزنس تھی اس گھرانے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو طلحہ اور حضرت ابو طلحہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ کہ ان کے گھر اتنی زیادہ محبت تھی اور اتنی بے تکلفی بھی تھی کہ ان کے گھر میں جو چھوٹی بڑی چیز آتی تھی نا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر ضرور کرتے تھے وہ ایک موقع پہ کیا ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش جب زبا کی اور کھال اتاری تو جو خرگوش کی ران تھی نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو فتن بھیجتی یعنی چوت چیز ان کے گھر آتی تھی نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی ہو بڑی ہو زیادہ ہو کم ہو اس میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ جو وہ ضروری پیش کرتے تھے اور ان کو بہت بڑی ساتھت حجت الودا کے موقع پر حضرت ابو طلحہ کو اور اس گھرانے کو ملی وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جب حلق ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دائیں جانب سے بال اترے تھے وہ اس وقت جتنے صحابہ اکرام تھے سب میں تقسیم کر دیئے گئے لیکن جو بائیں جانب سے بال اترے یعنی پہلے دائیں جانب مونڈا گیا اور وہ سارے صحابہ میں تقسیم کیا گیا اور جو بائیں جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طلح کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے دونوں دونوں جہانوں کا خزانہ میرے پاس مل گیا اور مجھے سب سے زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے اور بہت زیادہ اللہ کے احکامات کی اطاعت بھی کرتے ہوئے نظر آتے تھے جو جب جہاں حکم آتا ہے اس کی فوری اطاعت کرنا ان کا طریقہ نظر آتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت کی سورہ مائدہ کی آیات نازل ہوئی تھی تو اس وقت میں اپنے گھر میں تھا اور حضرت ابو طلح کے ہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جہالت کے دور میں قبل اسلام شراب پیتے تھے اور شراب نوشی کی محفل ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ برپا کرتے تھے تو جب تک سورہ مائدہ کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی حالانکہ سورہ نسان اور سورہ بکرہ میں شراب کی ناپسندیدگی کے احکامات آ چکے تھے لیکن ابھی صحابہ اکرام محفل ہیں شراب پیتے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے شراب کی پینے پلانے کا ٹائم چینج کر لیا تھا تو حضرت ابو طلح کے گھر میں محفل تھی صحابہ اکرام بھی موجود تھے اور شراب پلائی جا رہی تھی بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ فزیخ جو چھوارے سے شراب بنائی چاہتی ہے وہ شراب جو ہے وہ پلائی جا رہی تھی اور میں شراب پلان رہا تھا باہر ایک منادی کی آواز آئی اور حضرت ابو طلح نے مجھے بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ کیا اعلان ہو رہا ہے میں نے سورہ مائدہ کی آیات جو سنی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فجتہ نبو اس کے اجتناب کا حکم دی ہے میں نے آیات آکے سنائی اور جب آیات آکے سنائی تو حضرت انس صزی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو طلح نے فرمایا کہ جاؤ شراب کا مٹکہ توڑ دو لہذا وہ رویہ کہ جو جب جہاں جیسا حکم آ جاتا تھا چاہے اس کی کتنی عادت کیوں نہ تھی اور اس کے کتنے دلدادہ کیوں نہ تھی کتنی عادی کیوں نہ تھی کتنی وہ چیز محبوب کتنی پسندیدہ کیوں نہ تھی جب اللہ کا حتمی حکم آ جاتا تھا تو اس پر فوراں سمینہ واتوانہ کا طریقہ دیو اللہ واتیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسی طرح وہ چوتھے سپارے کے شروع میں جب آئے تو بخاری میں واقعہ آتا ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے جب یہ آیت سنی تو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں اور بر اور نیکی کی توفیق کو اپنے لئے آسان کرنا اور نیکی کے دروازوں کو کھولنے اور پس طبق الخیرات کے عمل کو اپنے لئے آسان کرنے کیلئے کیا کیا تھا فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سامنے اپنا بیروحہ کا باغ پیش کر دیا اور بیروحہ کا باغ وہ باغ تھا جو مدینہ کے وسط میں تھا اس میں کھجوریں بھی تھیں اور اس میں ان کا گھر بھی تھا اور اس میں کیا تھا ایک کھوہ بھی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھوہیں کا میٹھا تھنڈا پانی بھی تناول فرماتے تھے اور بہت دفعہ حضرت ابوتاللہ کے اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے تو وہ باغ بہت عزیز تھا لیکن جب اللہ سبحانہ تعالی نے کہہ دیا ممہ تو ہبون تم خرش نہیں کرو گے تو تمہیں بر کی توفیق نہیں ہوگی تو اس باغ کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے کہا کہ تم بر نہیں کر سکتے جب تک تم ممہ تو ہبون پیش نہ کرو تو بیر ہوا کا باغ پیش کیا اور پھر جب باغ پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس کو اپنے جو کرابتدار ہے نا اپنے آئیزہ اور اقارب ان کو دو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر حسان بن ثابت اور عبی بن کعب کو دے دیا ان کے چچا ذات بیٹے تھے تو بہرحال دیکھیں کہ ہر ہر بات میں جہاں جو قرآن کا اور پھر جو حدیث کا حکم آتا ہے اس پر سمینہ و عطوانہ اپنی خواہشیں اپنی آرزوں ہیں اپنی مرضی اپنی رضا اپنی رغبت کے ساتھ بس وسلم و تسلیمہ یہ وہ طریقہ ہے جو ایمان کی تکمیل کا طریقہ اور پھر ایک نماز کا واقعہ بھی آتا ہے حضرت ابو طلح بتاتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں تھا اللہ نے ان کو صاحبِ مال بنایا تھا اور باغات ان کے پاس تھے تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں اپنے باغ میں تھا اور ایک چیڑیا خوبصورت سا پرندہ آیا جس کے گلابی پاؤں تھے سرخ اس کی چونچتی اور سبز رنگ کا چھوٹا سا خوبصورت سا ایک پرندہ وہ چیڑیا اڑتی اڑتی آئی اور چہکتی بھی وہ پھلوں کے خوشے کے اوپر بیٹھی اور اس کی اتنی خوبصورت چہکار تھی کہ میرا دل اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور میری نماز جو ہے نا اس کی رکعت میں صحب ہو گئی سجدہ صحب کیا اور سلام پھینے کے بعد فوراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں اللہ کی رام میں صدقہ کرتا ہوں کیونکہ یہ باغ میں میری نمازوں میں خلل ڈالنے لگا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی رام میں مال دینا اور اللہ کی رام میں اپنے باغ جو ہیں وہ خیرات کر دینا کوئی چیز ہی نہیں ہے جنت کی محبت ہے جنت کا صدقہ ہے دنیا کی زمین میں اللہ کی زمین اور دنیا کی زندگی میں اللہ سے وہ صدقہ کریں جس کی اللہ نے خوشکبری دیا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جاننے ہو اور ان کے مالوں کے بدلے صدقہ کر لیا تو وہ جنت کے صدقہ کریں اور اس کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اتنا باغ خرچ کرنا اور اللہ کی رام میں وقف کرنے کے بعد زندگی میں اتنا ریاں سے ناپسندیدگی تھی شورت پسندی ریاں نمود و نوائش کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیروحہ کا باغ جو ہے وہ فیسو بی اللہ وقف کرنے کے بعد اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر یہ بات چھپ سکتی ہوتی یعنی ظاہر ہے اتنا بڑا باغ جب فیسو بی اللہ وقف کرتے ہیں ہارٹ آف مدینہ کے اندوں تو وہ بات چھپ تو نہیں سکتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ بات چھپ سکتی نا تو میں آپ سے درخواست کرتا کہ میری اس عمل کو کبھی کسی کو ظاہر بھی نہ کرے اتنا بڑا باغ دینے کے بعد دی کیا قائش ہے کہ خوش نصیب ہوئے نا جو اللہ کے عرش کے سائے میں کیوں چلے چاہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں تو بھائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلتا تو یہ وہ صدقہ کر کے اللہ کے عرش کے بھی حریز تھے یہ وہ لوگ تھے جن کو حدیث کی سفرِ ادم کی ساری جو پیشنگوئیاں اور خوشکبریاں تھی نا ان کا یقین اور ایمان تب آخرتی خومیوکین ان کی قیفیت کے وجہ سے یہ رویہ نظر آتا ہے پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چالیس سال انہوں نے زندگی پائی ستر سال کی عمر میں ففٹی فرسٹ سہسنِ ہجری میں فوت ہوئے اور پھر دہرالی جیئے کہ عید اور بکر عید کے علاوہ تین سو پیسٹھ دن روزے رکھتے تھے اللہ یہ کہ بیمار ہوتے تھے یا سفر کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالی ان کے علم الحدیث کا شوق ہمارے لئے نمونہ بن جائے یا اللہ یا رحمان ان کے عمل ان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا روزے رکھنا نفل عبادات کی قصد کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ریاہ دکھاوے نمود و نمائش سے بچنا اور پھر دلوں کی تنگی سے بچنا اللہ یہ ہمارے لئے نمونہ بن جائے اب وہ دل کی تنگی سے بچنے کے حوالے سے وہ واقعہ بھی دہرالی جئے یہ وہ کچھ نصیب جوڑا ہے نا جس کے حق میں قرآن میں آیت بھی نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور قیام اور طوام کی درخواست کی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے جب سوال کیا تو کسی خجرے میں کوئی کھانا موجود نہیں تھا اور اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں فاقع تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اب اسے اپنے ہاں مہمان رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں اور کسی کو مہمان رکھنے کا تذترہ فرما رہے ہیں حضرت ابو طلح نے فوراں یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو میں ان کو اپنے اپنے گھر میں مہمان رکھوں گا پیچھے دین کی مددگار بیوی بھی تو موجود تھی نا تو حضرت ابو طلح مہمانوں کو اپنے گھر لے آئے بیوی سے سوال کیا گھر میں کیا ہے امہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ گھر میں تو صرف اتنا کھانا ہے جو تمہارے اور میرے اور بچوں کے لئے کافی ہے لیکن تم فکر نہ کرو اللہ ہمیں زاکر زبان شاکر دل صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج عطا پرما جس کو یہ چار چیزیں مل گئیں حدیث مبارکہ کے حوالے سے اس کو بہترین کامیابی اور فلا نصیب ہوئی امہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز دی بچوں کو بہلا کے سنا دوں گی دسترخان لگا دوں گی تم بھی مہمانوں کے ساتھ بیٹھ جانا اور جب مہمان کھانے لگیں گے چراغ گل کر کے اپنا ہاتھ اور موں ہلاتے رہنا تاکہ مہمانوں کو لگے کہ تم بھی ان کے ساتھ توام میں شامل ہو ایسا ہی ہوا یہ عیسار یہ کشادہ دلی یہ دل کی تنگی سے بچنا جس کیلئے اللہ نے فرمایا ایسی فلاح اس عیسار پر اس مہمان نوازی پر اس خلوز پر اس کشادہ دلی پر شخ نفس سے بچنے والوں کے لئے ایسا عجر کا معاملہ کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان مہمان نوازوں کے حق میں آیت نازل فرما دی یؤسرون علا انفسهم وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں بلو قانا بہم قصوصا حالانکہ وہ خود بھوک کی حالت میں عیسار اخلاص قربانی اللہ سبحانہ تعالی کو پسند آئی مہمان نوازی کی یہ ادا اللہ سبحانہ تعالی کو پسند آئی دستر خان پر بہت انباؤ اقسام کے کھانے نہیں تھے لیکن اس دستر خان کو پیش کرنے والے میزبانوں کے دلوں میں خلوز تھا اخلاص تھا عیسار تھے رب کی رضا کا شوق تھا وہ سادہ دستر خان بھی اللہ کو اخلاص کی وجہ سے پسند آیا اللہ سبحانہ تعالی قوانٹیٹی نہیں قوالٹی پر نظر رکھتے ہیں صرف ظاہری عمل پر نہیں دلوں کو دیکھتے ہیں اللہ ہمیں اپنے دلوں کو تنگی سے بچانے اور خب رسول اور اطاعتِ الہی سے سرشار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا لاتوزی قلوبنا معتا اسخدائتنا وحب لنا من لدن کا رخم انکان تلوہب آمین سم آمین